بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سے کچھ در پہلے قومی اعتصاب بیورو نے یہ اعلان کیا ہے کہ پنجاب کے سابق وزرعالہ شعباز شریف کو آشیانہ ہاؤزن سکیم میں گرفتار کر لیا جا ہے یہ جو مقدمات ہیں یہ وہ مقدمات ہیں جو کہ پچھلے دور میں ان کے اپنی حکومت کے دور میں نیاب نے قائم کیے تھے بعد میں یہ مقدمات جو ہیں وہ چلتے رہے آپ کو معلوم ہے کہ درمیان میں انٹیارم گورنمنٹ آئی نگران حکومت آئی اس دور میں بھی یہ مقدمات جو ہیں وہ چلتے رہے اور اب ان میں انویسٹیگیشن نیاب کا جو قانون ہے اس میں طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے انکوائری ہوتی ہے پھر انویسٹیگیشن ہوتی ہے پھر ریفرنس فائل کیا جاتا ہے تو اب نیاب نے ان مقدمات کو انویسٹیگیشن میں کنورٹ کر کے یعنی انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ اس میں بہت پوٹینشل ہے ان مقدمات میں بہت بڑی کرپشن ہوئی ہے آشانہ ہاؤزن سکیم اور دوسری جو سکیم ہیں آپ کو معلوم ہے کہ ان میں تقریباً چھپن عرب روپے کی کرپشن کے الزامات ہیں سو یہ مقدمات جو ہے وہ انویسٹیگیشن میں داخل کر کے اور شباہ شریف صاحب کو آج اس میں گرفتار کیا گیا ہے حکومت اس تمام معاملے میں مکمل غیر جانبدار ہے لیکن ہم یہ جاننا چاہتے ہیں پاکستان کے عوام کی ہم یہ نمائندگی کرتے ہیں کہ پاکستان کو جن لوگوں نے لوٹا ہے ان لوگوں کا احتساب ہونا چاہیے اور یہ ایک اہم قدم ہے اس احتساب کی طرف اس کو ہم پشائن سمجھتے ہیں اور ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اس معاملے کو آگے بڑھنا چاہیے اور جو باقی بڑے مقدمات میں لوگ ملوث ہیں ان کو بھی گرفتار ہونا چاہیے اور نیاب کو اس حسلے میں جو بھی تعاون حکومت کا درکار ہوگا چاہے وہ ایف آئی اے کا ہو چاہے باہر سے لوگوں کو ریڈ وارنٹ کے ذریعے واپس لانا ہو چاہے کوئی ان کو اور پروسیکیوشن میں مدد چاہیے ہو حکومت نیاب کی ہر طرح کی مدد اور تعاون دینے کو تیار ہے لیکن یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھئے کہ نیاب ایک آزاد ادارہ ہے حکومت کے کنٹرول میں نیاب نہیں ہے لیکن ہم ان کی جو انتظامی مدد کر سکتے ہیں وہ یقین ہم کریں گے اور آج کا یہ جو قدم ہے یہ ایک بڑا قدم ہے اور ایک خوش آئین کا